بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ہمارا لیکچر تھا وہ لیگل پوزیٹیوزم تھیوری آف لیگل پوزیٹیوزم پر تھا اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پنکھا یار ایک گرمی ہو رہے question number 22 تک ہم نے ڈسکس کیا تھا question number 23 جو ہے اس کو ہم نے آج لیکھنا ہے question number 23 ہے theory of legal پوزیٹیوزم chapter number 5 who is the writer of this definition of the following definition یہ جو definition ہے جس کو میں آپ کے سامنے explain کروں گا اس کا writer کون ہے کس jurist کی یہ جو ہے وہ definition ہے definition ہے watہ نے کوئی تیجیence کوئی کیس کو pee چاہی قوی یار کوئر کوئر فرمانی اور شاید فرمانی افرادی تواصلاتy، سبال اzoجاتلات، سبال اجازل مجرم نجا را، اجازل مجرم لگو، یتیار من مجرم یا اجازل مجرم، یہ جو ڈیفنیشن ہے laws properly so called or species of command کے قانون جا ہے وہ ایک حکم ہے ایک اقتدار اعلیٰ کی طرف سے حکم کا نام ہے being a command حکم ہونے کے ناتے سے every law properly so called law from determinate source کہ ایک determinate source کے سریعے سے حاصل ہوتا ہے state کی طرف سے جو command آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ law is source whenever a command is expressed or intimated کہ جب ایسی command جو ہے وہ express کی جائے intimate کیا جائے to the citizens of the state to the people of the society تو ایسی جو command جو state کی طرف سے دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ law ہے ون پارٹی جو ایسی command ہوتی ہے جو قانون بنتا ہے جو کہ ہم legal positivism کے اندر ہم نے دیکھا کہ legal جو positivism ہے تھیوری ہے نظریہ ہے کہ positive law کیا ہوتا ہے کہ positive law وہ ہے man made law کو positive law کہتے ہیں کہ ایک ریاست کے اندر جو طاقت اقتدار کی اندر ہے اس کی طرف سے بنایا ہوا قانون اس ریاست کو چلانے کے لیے اس کے ریاست کے function کو چلانے کے لیے one party signifies a wish کہ command کیا ہے کہ command کی اندر ایک جو party ہے وہ wish کرتی ہے کہ ریاست ہے تو ریاست کی wish ہے wish کیا ہے that another shall do یہ ریاست جو ہے وہ wish کرتی ہے کوئی rule and regulations جو ہے اس کو formulate کرتی ہے یہ ریاست کی wish ہے اور wish کیا ہوتی ہے to do something or not to do something تو کچھ کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا one party signifies a wish جس jurist کی definition ہے وہ کہہ رہا ہے کہ legal positivism کیا ہے کہ جس کے اندر ایک sovereign کی طرف سے جو ہے وہ command ہوتی ہے اور دوسری جو party ہوتی ہے اس نے اس کو ماننا ہوتا ہے اس command کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو کرنے کے لیے کہا گیا ہو کرنا ہے نہ کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو نہیں کرنا ون پارٹی انیوال کہ رکے رہنا ہے منہ رہنا ہے کچھ نہیں کرنے کے لیے کہ نہیں کرنا آپ نے ریاست کی wish ہے تو پھر جو citizens کیا کرے گی ریاست کی چاہتی ہے جو اس کی wish ہے اس پر عمل درامت کیا جائے جو اس نے کہا ہے کہ کچھ کرنا ہے تو نہیں کرتا کوئی بھی citizen تو پھر ریاست کیا کرے گی inflict in the case the wish is regarded پھر اس کو سزا دے گی پھر اس کو سزا دے گی جو اس نے ایسی violation کی ہے اس wish کی جو کہ ریاست کی طرف سے ایک command تھی سابرن کی طرف سے ریاست ہے تو ریاست جو ہے ایک سابرن ہے ایک سابرن body ہے اور سابرن body کو ہی یہ اتیار ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور قانون سازی کس لیے کی جاتی ہے قانون سازی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو ریاست کا انتظام ہے اس کو چلانے کے لیے اور اس ریاست کے اندر جو بسنے والے باسی ہیں وہ باسی پر امن طریقے سے اس ریاست کے اندر جو ہیں وہ رہیں اس لیے قانون سازی کی جاتی ہے ہر جو باسی ہے ہر جو شہری ہے ایک ریاست کے اندر رہنے والا اس کی اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو پروٹیکشن آسل ہو اسے تحفظ آسل ہو اسے اس کی جان کا تحفظ آسل ہو اسے اس کی مال کا تحفظ آسل ہو اسے اس کے پیاروں کا رشتہ داروں کا تحفظ آسل ہو تو اس مقصد کے لیے ریاست جو ہے وہ اپنی وش جاری کرتی ہے یہ ایک جورست ہے جس کی ڈیفنیشن آگے چلکہ بتاتا ہوں آپ کو کون سا جورست ہے تو وہ کہتا ہے یہ ریاست کی طرف سے کمانڈ ہوتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ کرنا ہے to do something or not to do something for the protection for the protection of the society for the protection of the state for the protection of the citizens of the state تو اس مقصد کے لیے ریاست جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے اور ریاست جو ایسی قانون سازی کرتی ہے اس میں sanction بھی رکھتی ہے جو ہم نے پیچھے اس لیے لیکچر میں پڑا کہ ساورن کی طرف سے جو element ہوتے ہیں جو قانون سازی کے اس کے اندر command ہوتی ہے sanction ہوتی ہے duty ہوتی ہے اور sovereignty ہوتی ہے کہ ریاست کی طرف سے command جاری ہوتی ہے اور اس command میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اپنے duties کو perform کرنا ہے جو کہ roles and regulations کی صورت میں ریاست نے بنا دیئے ہیں اب اگر اس duty کی violation ہوتی ہے تو پھر sanction ہوگی سزا ہوگی اور ایسا جو command جاری کی گئی ہے وہ کسی sovereign authority کی طرف سے ہو یہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر اس کو بسکس کیا تھا تو یہی جو definition ہے آگے چل کے کہتا ہے یہ definition ہے every sanction properly so called and eventual evil annexed to a command کہ ہر جو command ہے اس کے ساتھ بڑی ہوئی ہے sanction کہ ہر جو حکم ہوگا جو قانون بنایا جائے گا ساورن کی طرف سے ریاست کی طرف سے اس کے ساتھ لازمی طور پر اس کے پیچھے force ہونی چاہیے سزا ہونی چاہیے sanction ہونی چاہیے اگر sanction نہیں ہے force نہیں ہے تو پھر وہ کوئی law نہیں ہے وہ کوئی قانون نہیں ہے تو اس لیے یہ jurist کہہ رہا ہے کہ every sanction properly so called is an eventual evil annexed to a command کس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے جوڑی ہوئی ہے کیا sanction every duty properly so called supposes a command by which it is created and duty properly so called to be is obnoxious to evil of the kind کہ ہر جو command ہے اس کے اندر کسی کا right ہے اور کسی کی duty ہے اور اگر اس کی violation ہوگی تو اس میں definitely to have a sanction ہوگی اور اس command کے اندر جو باسی ہیں اس state کے ان کی obligations ہوگی ان کی duties ہوگی انہوں نے کچھ نہیں کرنا اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے گی the science of jurisprudence is concerned with positive laws or with laws strictly so called as considered without regard to their goodness and badness all positive law is deduced from a clearly determinable lawgiver کہ جو positive law ہے وہ ہر حال میں کسی lawgiver کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ ریاست ہے تو ریاست کی اندر ایک parliament ہے تو parliament کی طرف سے بنایا وہ قانون ہے یا اگر اس ریاست کی اندر presidential form of government ہے اور ordinance جاری کیا جاتا ہے president کی طرف سے وہ بھی definitely جو ہے وہ lawgiver کی طرف سے وہ ایک command ہے جو کہ sovereign کی طرف سے دی گئی ہے definitely sovereign authority جو ہے وہ state authority ہے every positive law is set by a sovereign is set by a sovereign or a sovereign body or person جو بھی positive law ہے وہ ریاست sovereign state کی طرف سے جاری ہونا چاہیے جو بھی حکم ہو جو بھی قانون سازی ہو جو a member or members of the independent political society wherein that person or body sovereign supreme کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے پیچھے لازمی طور پہ کوئی supreme طاقت ہونی چاہیے کوئی سابرن authority ہونی چاہیے کہ جس کے پاس اختیار ہو کہ جس نے قانون سازی کی جس نے کسی سبجیکٹ پر قانون سازی کی اس قانون سازی کا کوئی object ہے اس کا کوئی extent ہے اور اس کا کوئی aspect ہے اس پر کوئی sanction ہے اس پر کوئی جو ہے وہ remedy available ہے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ کسی supreme power کی طرف سے supreme authority کی طرف سے جو بھی قانون سازی ہوگی سپری authority کی طرف سے ہوگی یہ definition کس کی ہے یہ کس کی ہے جو کہ legal positivism پر ہے A سامن کی ہے B بی کی ہے C Professor Dice کی ہے اور D Aston کی ہے تو یہ definition the right option of this question is option D Aston this definition belongs to Aston Aston کی definition ہے کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ کسی ساورن authority کی طرف سے ہوگی ساورن کی wish ہوگی to do something or not to do something کہ اس ریاست کے اندر رہنے والے باسیوں نے کچھ نہیں کرنا اور وہ positive law جو ہے وہ ریاست کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس سے اس پر انہوں نے عمل درامت کرنا ہے کیوں عمل درامت کرنا ہے کیونکہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ لوگوں میں انتشار نہ ہو ریاست کے اندر جو انتشار نہ ہو لوگ جو ہے ان کو اپنی جان مال کا تحفظ حاصل ہو تو اس لیے یہ سابرن آخریٹی اور پھر پیچھے فورس ہونی چاہیے سانکشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس ریاست کی ویش ہے اس کی وائلیشن کرے گا تو پھر اس کو سزا بھی ملے گی اور وہ کون کر سکتا ہے وہ ہمارے جیسی جس کے پیچھے پہ فورس نہیں ہے کوئی سسائیٹی کی اندر ایک جماعج ہے وہ تو نہیں کروا سکتی تو اس کے پیچھے ایک سپریم آخریٹی ہونی چاہیے تاکہ اپنے جو ویش ہے روز ڈ ریگولیشن ہیں ان پر عمل رامت کروا سکے اور یہ آسٹن کی definition ہے next question ہے جو is the writer of the following definition on sovereignty کہ سوہرینیٹی پہ ایک definition ہے اور یہ جو رس کی ہے definition یہ ایف ہا determinate human superior اگر ایک determinate human superior ہے not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the bulk of a given society that determinates superior is sovereign in that society political and independent which rules and regulations bina diya jayenge or اس کے پیچھے sanction نہیں ہوگی تو وہ تو کوئی کانون نہیں ہے جیسے ہم نے law کی definition پڑی تھی a set of rules and regulations that have authority behind it to enforce that rules and regulations that is called law so اگر پیچھے sovereign authority نہیں ہے sovereignty حاصل نہیں ہے اسی ریاست کے اندر کسی political authority کو تو پھر اس کے جو orders ہوں گے اس کی کوئی موقت نہیں ہوگی if a determinate human superior not in habit of obedience to a life superior receives habitual obedience from the bulk of a given society کہ sovereign sovereign جو ایک state ہے اس کی یہ habit ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کی عطاعت ہو اور وہ عطاعت کیوں ہے اندر دا سوشل کانڈریکٹ میری کہ جب لوگوں نے سوشل کانڈریکٹ تھیری کے یہ مان لیا کہ ایک ریاست کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور وہ ریاست ساورن سٹیٹ جو ہے وہ جو بھی قانون سازی کرے گی جو بھی روز اینڈ ریگولیشن بنائے گی پھر ہم اس کو پالو کریں گے ہمارے جو کچھ جو رائیڈ ہم سٹیٹ کریں گی اگر ریاست کہے گی کیسے کرنا ہے تو کرنا ہے اگر ریاست کہے گی کیسے نہیں کرنا تو نہیں کرنا پھر obedience obedience اور obedience ہے کہ عطاعت کرنی ہے ایک ساورن ریاست ہے ساورن کا ریاست کی کماڈ ہے اور to do something or not to do something for the production of the state for the production of every citizen of the state تو پھر کیا ہوگا کہ اس ریاست کی جو wish ہے to do something or not to do something for the protection of the society تو پھر اس پر عمل کیا جا سکے گا اور یہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ وہ جو بھی rules and regulations بنائے یہ habit کے اندر ہونا چاہئے کہ وہ لازمی طور پہ اس society کے اندر اس ریاست کے اندر ریاست